رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم پرونوم کریں گے پرونوم ٹیک تاپی صافہ نوم وہ لسٹر نوم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے پرونوم کہتے ہیں جیسے ہی شی اٹ اور دے اگر لڑکا آدمی ہے تو ہی لڑکی اور خاتون کے لیے شی جانور اور چیز کے لیے اٹ اینیوال آراثنگ اس ری پلیسٹ بائی دا پرونوم اور ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے دے چلیں تھوڑی سی اس کی مشکر لیتے ہیں پریکٹس کرنے سے چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں اور یہ بندہ کامل ہو جاتا ہے تو فرسٹ ہمارا سنٹینس ہے آریف مدر ہیز بین سکھ فارہ فیو ڈیز آریف کی امی کچھ دنوں سے بیمار ہیں ڈیش نیڈز تو گیٹ سم ریسٹ جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہم اسے کہہ دیں اسے آرام کرنا چاہیے تو اب ڈیش کی جگہ کیا آئے گا تو ابھی ہم نے پرونوم کی ڈیپینیشن میں دیکھا تھا کہ خاتون اور لڑکی کے لیے کیا سمال ہوتا ہے بلکل شی نیڈز تو گیٹ سم ریسٹ تو آریف مدر کی بجائے شی استعمال ہوگا دا ماریا واشیز دا پلوٹس ڈیش آسو پریسز دا پلوٹس ماریا جو ہے وہ کپڑے بھی دھو رہی ہے اور ساتھ وہ آئرن بھی کر رہی ہے پریس کرنا اس لیے کرنے کو کہتے ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اس کا جواب دا ماریا واشیز دا پلوٹس شی آسو پریسز دا پلوٹس وہ جو ہے کپڑے آئرن بھی کر رہی ہے آریف ڈیسائیڈز تو کلین دا ہاؤس وان دے آریف نے گھر صاف کرنے کا ارادہ کیا ڈیش آسکس ینگر سسٹر ماریا تو ہیلپ ہیم اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ بھی اس کی مدد کرے اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور کس نے کہا آریف نے تو آریف کی جگہ جو لفظ آئے گا وہ آئے گا ہی آسکس ینگر سسٹر ماریا تو ہیلپ ہیم تو ہی اس دا پرونون فار آریف آریف اینڈ ماریا کلین دا ہاؤس ڈیش ڈو ایوریتھنگ ٹوگیدر اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں ابھی ہم نے کیا رول پڑھا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ ہوں چاہے وہ آدمی ہوئے عورتیں لڑکے لڑکیاں ان کے لئے ہوتا ہے آریف اینڈ ماریا کلین دا ہاؤس دے ڈو ایوریتھنگ ٹوگیدر انہوں نے ہر کام کٹھے کیا تو برادرز اینڈ سسٹرز آر کلوز ایس ہینڈ اینڈ فیٹ بھین بھائی ایسے کٹھے ہوتے ہیں جیتے ہاتھ اور پاؤں امانگ در بیوٹیز آف اسلام اس دیکھ میک دعا فار یور برادر اینڈ سسٹرز ان اسلام ہمیں ایک دوسرے کے لئے دعا کرنی چاہیے فرشتے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں پھر ایک اور ہے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کریں اس کی غیر موجودتی میں کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جو کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا تو ہمیں اگر کوئی گناہ ہمارے سامنے کسی کا ہوتا ہے تو ہمیں کسی اور کو بتانے کی وجہ ہے اسے چھپانا چاہیے پھر یہ ہے کہ ایک سورہ ہجرات میں آتا ہے can inspire not neither back by one another نہ ہی تو الزام تراشی کرو نہ ہی تم کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا جیسے غیبت کرنا پھر یہ ہے کہ give them gifts ایک دوسرے کو توفے دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے کوئی توفے بھی دیتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے پھر ہے forgiving others اللہ تعالی جو ہے وہ forgive کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو دل سے معاف کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو تیم دن ایک دوسرے سے نہ بولے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی the house is a complete mess dash needs to be cleaned آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں mess کا مطلب ہے پورا گند پڑا ہوئے تو کس کو ضرورت ہے it needs to be cleaned کیونکہ یہ non living thing ہے house کی بات ہو رہی ہے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائپ اور شیئر کریں سپس جلیے بچوں پڑا تھے نمید میشہ ضرورت ہے ل requ Пол کا مطلب ہے